یہ جو ہمارا فرض ہے اسے ہم نے بانا تو آیا نا ٹھیک ہے ملک اور قوم کی خدمت کے لئے اگر ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے لوگوں کے حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہمارا تو کام اور ڈیوٹی یہی ہے رمضان ہو توفان ہو بارش ہو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ زوجہ فرض جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ایک فرض جو عرش باری تعالیٰ پہ ذات بیٹھئی ہے اس کا فرض ہے کہ ہم نے روضہ رکھنا ہے اور دوسرا فرض بینگ خلیفہ آف اللہ دوسرا فرض زمین پہ ہمارے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حمد دییا ہے عوام کی خدمت کے لئے نکلے ہوں ہیں فرض ہے چیک کرنا چاہر کے بیجنا جتنے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں ہماری ذمہ داری ان کی سکوٹی کی ذمہ داری ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیٹی کے ساتھ میں ہوا پیوز جمشہ آوان اور میں ہوں محمد فائق ناظرین آج ہم خصوصی طور پر باہر آئے ہیں کیونکہ یہاں پر موجود جو پولیس اہلکار ہیں پولیس میں کام کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کی دھوپ میں ماہ رمضان میں ڈیوٹی کے فرائے سے انجام دے رہے ہیں اور آج ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے اور ان کو راجے تحسین پیش کرنے آیا ان کی اپریشیشن کرنے آیا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح وہ اتنی تفتی دھوپ میں روزے کی حالت میں اپنا موریل جو ہے وہ کیسے ہائی رکھتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین ہم ہمارے ساتھ پیروں کے جوان موجود ہیں جو کہ پیٹرولنگ کرتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کا مینہ ہے تفتی دھوپ ہے اور ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ باہر کیونکہ روم میں نہیں پتا چلتا ہے اتنا ٹیمپریچر ہے جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ پتا چلتا ہے کس طرح موریل آپ کا ہائی رہتا ہے خاص طور پر روزے کے درمیان کچھ کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہمارا فرض ہے اسے ہم نے بانا تو آیا نا ٹھیک ہے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اگر ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے لوگوں کے حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا شراث صاحب ڈیوٹی کے وقت اتنی گرمی اتنی پولیوشن اور اتنا شور اور ساتھ میں آپ ٹریفک کے نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات پیاس بھی لگتی ہوگی تو کس طرح سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں کیا مورائل ہے اس کے پیسے ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے ہم نے لوگوں کو ٹریفک میں بلاک نہیں ہونے دینا ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور جو لوگ ٹریفک میں رکاوت ڈالتے ہیں ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے ہیں ہم نے ان کو فائن بھی کرنا ہے تو اس حوالے سے جتنی ہماری کپیسٹی ہے ہم سیڈیو صاحب کی قیادت میں آٹھ گنڈے ہماری ڈیوٹی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری طاقت سے اور پوری امانداری سے پوری اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو سر انجام دے رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ پبلک ڈیلنگ کتنی مشکل ہو جاتی ہے جی پبلک ڈیلنگ جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے ٹف ہے لیکن ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں ہماری جو کولیفکیشن کم از کم بی اے ہیں بہت سارے لڑکے ہیں ایم اے بی اے ہیں تو ہمیں اس چیز کا کافی تجربہ ہے ظاہری بات ہے ہمارے پاس ہر طرح کا لوگ آتا ہے جب ہم روکتے ہیں ان کو فائن کرتے ہیں تو عوام کو برا تو لگتا ہے لیکن ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ڈیوٹی ہے آپ نے وائلیشن کی ہے اس کا تھوڑا بہت آپ کو فائن تو ادا کرنا پڑے گا ناظرین جہاں پہ پولیس کے ایلکار جو ہیں وہ دن رات آپ کی خدمت کی اور آپ کی حفاظت کے جذبے سے سرشاہر ہیں اسی طرح ٹرافک وارڈن جہاں وہ بھی بائک پہ پیٹرولنگ کریں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پیٹرولنگ کیا کریں اور کس طرح کی وائلیشن کو وہ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں اسلام علیکم کاشیف کاشیف پہلی تو رمضان کا مہینہ ہے بہت زیادہ دوپ ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑے میں تو ہمیں روزہ لگنا شروع ہو گیا تو آپ جو ہے وہ سارا دن بائک پر گھوم رہے ہوتے ہیں کس طرح کی وائلیشنز آپ زیادہ تر روڈ پر دیکھتے ہیں کیا رمضان کے حوالے سے لوگوں میں یہ سنس کریئٹ ہوئی ہے یہ وائلیشن میں کمی آئی ہے یا اب بھی لوگ اتنی ہی وائلیشنز کرتے ہیں اسلام علیکم ہمارا تو کام اور ڈیوٹی یہی ہے رمضان ہو توفان ہو بارش ہو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ زوجل اور یہ جذبہ جو ہے یہ روزہ بھی بلکل محسوس بھی ہوتا ہے ظاہر بات ہے گرمی ہے ٹیمپریچر ہے گاڑیوں کی بھی ہیٹ ہے روڈ کی بھی ٹیمپریچر ہے تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے یہ جذبہ انسانیت کی خدمت کا بھی ہے اور ڈیوٹی تو ہے وہ ہمیں کرنی ہے فرض بھی ہے اور ساتھ میں الحمدللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کو ساتھ میں ایڈوکیٹ بھی کریں وائیلیشنز جو لوگ کرتے ہیں ان کو چالان بھی کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ماشاءاللہ کچھ کافی حد تک ہماری عوام میں جو شعور آ چک ہے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اب یہ حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق اللہ بات کو بھی دیکھنا ہے اور الحمدللہ لوگوں میں کافی حد تک یہ شعور آ چک ہے پہلے سے آج سے دس سال پہلے اور آج کے لوگوں میں بہت زیادہ شعور ہے اور ایک واضح فرق ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے اچھا کاشیر تھک نہیں جاتے بائک پہ بیٹھ کے مطلب تھوڑی دیر کے لیے اگر آم بندہ بیٹھے تو اس کی کمٹ تھک جاتی ہے آپ آٹھ گھنٹے میں سلسل پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں تو تھک نہیں جاتے جی تھکاورت ہوتی ہے دیفنیٹلی انسان ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان ویسے بھی ڈھلتا ہے عمر کے ساتھ بھی تو الحمدللہ ابھی تک تو اللہ پاک نے ایک وہ طاقت ابھی اتنی حمد دی ہے ابھی تک تو نہیں تھکتے یا کم تھکتے ہیں کہہ لیجی تو with a passage of time ہو سکتا ہے کہ ہم تھکیں تو اس کے پیچھے کیا جذب ہے کس جذبے کے تحت آپ یہ ہے ہم سب کی میری نہیں ہمارے دیپارٹمنٹ کی اور ہمیں ٹریننگ بھی یہی ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کریں اور الحمدللہ یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہی ہے جو کہ ہمیں تھکنے بھی نہیں دیتا اور اس ماہر حمزان میں الحمدللہ جس طرح ایک اور چیزوں کے لیے ہمارا نیکیوں کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح خدمت کا جذبہ بھی الحمدللہ زیادہ ہو جاتا ہے میٹم اتنی گرمی ہے روزے کی حالت میں آپ اس وقت مشکل نہیں فیل ہوتی آپ کو ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی مشکل کی کون سے بات ہے ہم صرف میل اور فی میل نہیں تو اس لحاظ سے ہم الحمدللہ بینگا مسلم ہم سب روزہ دار ہیں اور روزے کی حالت میں یہ جو ہمارا فرض ہے اس کو بھی ہم احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہیں اچھا میڈم آپ کا ایک تو روزہ بھی ہوگا اوپر سے روٹ کے پر ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ آپ نے گھر جا کے افتاری بھی بنانی ہوگی آپ کے اوپر تو ڈبل زمیداری ہیں چلو آدمی کسی حد تک یہ اس گھر کے ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہوتی لیکن ایک جو فی میل ہے اس کے پر بچے کی بھی ذمہ داری ہے انہوں نے فیڈ بھی کروانا ہے تاریخ کی تیاری بھی کرنی ہے وہ کیسے منیج کرتی ہیں پھر آپ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ ریالیٹی ہے کہ ہمیں گھر جا کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور کچن بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے نیچرل ہم میں یہ ایک جو ہے بات پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو بیر کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں الحمدللہ میں جوائنٹ فیملی ہے یہاں ڈیوٹی آف کر کے گھر کچن بچے سب ہم مینیج کرتے ہیں اچھا میڈم کبھی ایسا ہوا ہے کہ روزہ آپ کا سڑک بھی کھل گیا ہو کبھی ایسا ہوا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ افتار ہمارا جو باہر ہو جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہم وہ بھی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا آپ کو سلام پیش کرتے ہیں میڈم آپ دونوں کو کہ آپ اتنی تف سیچویشن میں اس روڈ پر کھڑی ہو کے اور ایسا ہیس کے ساتھ ساتھ مناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام فورسیز کو آج سلام پیش کریں کہ وہ اتنی دھوپ میں رمضان المبارک میں ڈیوٹی کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں میڈم کیسے موریل ہائی رہت ہے دیکھیں فرض جو ہے نا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ایک فرض جو عرش باری تعالیٰ پر ذات بیٹھئی ہے اس کا فرض ہے کہ ہم نے روضہ رکھنا ہے اور دوسرا فرض بینگ خلیفہ آف اللہ دوسرا فرض زمین پر ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنا یہ فرض بھی پورا کرنا ہے کیونکہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور مشکا شریف کی عدیث ہے نا اتنا کت طریقہ واجت آنی وہ طریقہ کہ اے صحابہ رستے کو آنے جانے والوں کے لئے خالی چھوڑ دو تو ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے اس رستے کو آنے جانے کے لئے جو ہے وہ خالی چھوڑنا ہے اور یہی جو سورس ہے نا یہی جو چیت فیل ہے یہ ہمیں مرال ہمارا آپ رکھتے ہیں نا رزین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹریفک وارڈن جس میں فیمل بھی تھی میل بھی تھے وہ ٹریفک پہ روانی کو بہتر بنانے کے لئے سڑک پر مجود ہیں اس کے ساتھ پیرو کے ہلکار ہیں اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈالفن کے بھی ہلکار ہیں جو کہ دن راب جو ہے وہ بائک پر بیٹھ کے پیٹرولنگ کرتے ہیں کرائیم کو کم کرتے ہیں اور سٹریٹ کرائیم کو کم کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے ان سے جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں پوری عوام کی جانب سے بھی کہ آپ جو ہے اس موسم میں روزے کی حالت میں ہماری فاضد کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں گی کہ کیسے اپنا موریل آپ ہائی رکھتے ہیں زہری بات ہے پیاز ہے بھوک ہے اور پھر مجرم کو بھی پکڑنا ہے اور جرم ہونے بھی نہیں دینا یہ کتنا مشکل ہے جی یہ بالکل ایک مشکل کام ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری بڑی مدد کرتی ہے اور ہمارے لیے جو ٹائم ہوتا ہے ڈیوٹی کا سب سے جو ٹاف ٹائم ہوتا ہے وہ چار بجے کے بعد کا ہوتا ہے کیونکہ چار بجے کے بعد کے ٹائم پہ جو ہے ویسی ہی آپ کو پتا کہ ہر بندے کو جو ہے وہ بھوک پیاس کی جو شدت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے حمد دی ہے عوام کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں روڈوں پہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور کریمینل لوگ جو ہیں ان کے لیے کہہ لیں کہ بہت ٹاف ٹائم ہے ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے کچھ بھی کریمینل ایکٹیوٹی کرنا اور بس اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ہماری مدد کر رہی ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا اور ساری اپنی ڈیوٹی کے فرائز بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے سارے انجام دے رہے ہیں شاہ صاحب آپ اس وقت ناکے پر موجود ہیں اور آپ یہ ساری گاڑے کو چیک کر رہے ہیں دوب بھی ہے مہر رمضان کا مہینہ بھی ہے تو مشکل پیش نہیں آتی کیا مرائلہ آپ کا ہمارا فرض ہے چیک کرنا چار کے پیجنا جتنے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں ہماری ذمہ داری ان کی سکوٹی کی ذمہ داری ہے مرائل مرائل انشاءاللہ بلاندہ ہار گاڑی کو چیک کر رہے ہیں روک رہے ہیں روک کر بھیج رہے ہیں جس کے گاڑی کا اجازت ہوتے ہیں وہ بے ایت ہیں جس گاڑی کو آن ناونا باہر کا پرسنٹ کو واپس کر دیتے ہیں شاہ صاحب آپ کو ہم اپری شیڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنی دھوپ میں اور ماہر رمضان میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے فریسر انجام دے رہے ہیں اسی بات پر آپ کو سلوٹ اور ناظرین اس کے ساتھ جتنی بھی فورسیز ہیں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اسی طرح محنت کے ساتھ عوام کی مدد میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت اور آپ کی حفاظت کو اور آپ کی خدمت کو یقینی بناتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ